اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یہاں تھے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ہنگر سینڈویچ بنانے کی آسان اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کیتی ہے نا آپ لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے سوپر یمی اور کریمی سی مکرونی چارٹ بنائی جائے اور آپ کو بگ والا تھینکس بولا جائے تو چلو پھر جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ریسیپی شروع ہوتی ہے ایک ادھر خوبصورت بول سے جس کے اندر ہم نکال لیں گے ایک پیالی اوبلے ہوئے چنے ایک پیالی آلویٹ کر رہی ہوں جن کو میں نے ننگا پونگا کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا تھا کٹ اور نیکسٹ باری آتی ہے سٹار آف دی شو کی جو کہ ہے مکرونی ایک پیالی بھر کے یہاں پہ مکرونی ایڈ کروں گی چھوٹی سی ٹوماتر ایڈ کر رہی ہوں ٹوماتر کا میں نے بیج والا حصہ الگ کر دیا تھا اور باقی کا حصہ یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر رہی ہوں اس میں جس کو میں نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا ہوا ہے اور آپ لوگ چاہو تو اس کو سلائس کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہو بھئی آپ کی پیاز آپ کی مرضی ہم بھلا کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کو نہیں نا صرف اتنا سا بول سکتے ہیں آپ سے کہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرو آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو اور ان کو لائک بھی نہیں کرتے ہو کتنی بری بات آیا اچھا جی چارٹ کے زندگی کو تھوڑا حسین بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے سبس مرچ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی شملا مرچ ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی ہی نورمر والی سبس مرچ ایڈ کر لی ہے تو آپ چاہے دونوں یوز کر لو چاہے تو ایک یوز کر لو اچھا جی وان ٹی سپون بھر کے ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چیلی فلیکس آپ لوگ لال مرچوں کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہو اور نمک اس میں جائے گا حسپے زائی کا وان ٹی سپون اس میں جائے گا چارٹ مسالہ چٹنی اور چارٹ مسالے کی بینہ تو چارٹ کا مزہ یہ دورہ ہوتا ہے نا تو آدھی پہلے اس میں ایڈ کروں گی املی آلو بہارے کی چٹنی اچھا جی چارٹ کو ایکسٹرہ یمی اور کریمی بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے دہی اور یہ اپنا اپنے ذرا دھیان سے دیکھنے میرے پاس ٹوٹل دو کپ دہی ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون چینی اور پھر اس کی اچھی طرح سے پھینٹل گھا لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو ایڈ کرنا ہے جی چارٹ میں میں نے تھوڑی سی دہی اندر سے بچاری تھی اس کو نہ میں بعد میں یوز کر رہی اور ابھی میں یہاں پہ دو سے تین چمچ میونیز ایڈ کر رہی ہوں اور یہ اپسنل ہے لیکن اگر آپ اس کو ایڈ کرتے ہونا تو ٹیکسٹر اور فلیور دونوں کو ہی انہانس کرے گا یہ کن سی ٹھیک والا دہی یوز کرنے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے یوز کرنے کی وجہ سے کتنا کریمی سا ٹیکسٹر نکل کی آیا ہے نا ترسٹ می یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار یمی کریمی اور ڈیلیشیس ہوگا بس آپ نے اسی مکسے کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھنا ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد جب اس کو آپ ٹرائے کرو گے نا تو ترسٹ می آپ اس کے فین ہو جاؤ گے ایم شور فائنل لک دیکھنے کے بعد نا آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا ہے نا تو جلدے سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ڈیلیشیس اور یمی سی مکرونی چارٹ ریڈی کرو آپ سے ملتی ہو نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ با بائی موسیقی